مولانا موصوف علی جناب زیشان حیدر رزوی صاحب قبلہ نے مختصر وقت میں جامع تقریر پیش کی اور اسلام آج پوری کائنات میں پھیلا ہے تو کس کی وجہ سے پھیلا ہے اس کے کیا کیا باتیں ہیں وہ آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے خالق موت بھی ہے مالک زندگی بھی ہے جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے ویدہولا شریک ہے تو نظروں سے اجھل ہے رگ گردن سے قرید تر ہے جو ذرے کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو پلٹانے والے کا خالق ہے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن شوائے لوہِ خفی سے تراشتا ہے وجود غبارِ قاف و قلم سے اجالتا ہے بدن وہ رب نتق دلو جان وہ قبریہ میرا اسی کے اذن سے حاصل مجھے متائے سخن اور جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا نہ شرم سار ہے سجدہ نہ ہے جبی پہ شکن اور نہ وید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول کبھی بنا میں علی دے وہ مجھ کو رزق سخن اسی کی باہرگاہ سے متائے سخن دولت سخن رزق سخن لے کر آج کی اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ کے فوراں بعد نات پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں نات یعنی توصیف رسول نات یعنی فضائل رسول نات یعنی ذکر رسول دنیا نے نات کو تو اپنا لیا لیکن تاریخ انسانیت کا پہلا نات کو شاعر جسے جناب ابو طالب کہتے ہیں دنیا نے اسے فراموش کر دیا نات لکھنے کا حق اگر ہے کسی کو کائنات میں تو اسی جناب ابو طالب کو ہے کہ جس نے رسول کو آغوش کی منزلوں سے میراج کی منزلوں تک دیکھا ہے وہی رسول کی پذیرائی کر سکتا ہے وہی رسول کی مدحسرائی کر سکتا ہے نات لکھنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو جب یہ مل جائیں تو ایک شکر کا سجدہ کر لو اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو کنی کی باہرگاہ سے اجازت لے کر آج کے اس جشنے جناب ابو طالب کا آغاز کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اگر بہت سے اقسام ہیں جنہوں نے اسلام کا تحفظ کیا لیکن اگر کردار جناب ابو طالب کو دیکھا جائے تو انسان کو واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ ذات ہے جس نے رسول کی بھی حفاظت کی رسول کی پذیرائی کی اسلام کی حفاظت کی اور یہی تو وجہ ہے کہ تاریخ نے میں زیادہ مولانا موصوف کے بعد وقت نہیں لینا چاہتا لیکن تاریخ نے ایک منظر دیکھا کہ جہاں پر یہ دیکھا کہ رسول کے بستر پر علی کو لٹا کر لٹا رہے ہیں کون جناب ابو طالب میں ہاتھوں کو جھول کے پوچھوں گا یا ابو طالب آپ جانتے ہیں رسول قد میں بڑے ہیں علی پستا قد ہیں عمر میں چھوٹے ہیں شاید جناب ابو طالب کہے اے جاہل تجھے پتا نہیں میں جانتا ہوں کہ جب رسالت امامت کے بستر پر آتی ہے تو امامت معلوم دیتی ہے جب رسالت امامت کے بستر پر آتی ہے تو رسالت معلوم دیتی ہے یہ ہے وہ معرفت جناب ابو طالب جس نے رہتی دنیا تک بتایا کہ جو بھی رسول کا تحفظ کرے گا وہ انسان کامیاب بھی ہوگا کامران بھی ہوگا اور یہی وجہ سے ہے کہ رسول کی جتنی مدد جناب ابو طالب نے کی دنیا میں اور کوئی ذات نہیں ہے جب جناب ابو طالب نہ رہے تیامت تک کے لیے ایسے رکھوالوں کو دیا کہ کبھی مولا کائنات نے آگے بڑھ کے حفاظت کی کبھی امام حسن نے آگے بڑھ کے اس اسلام کی حفاظت کی رہتی دنیا تک جناب ابو طالب کا کارنامہ رہے گا کہ جب تک اسلام رہے گا جناب ابو طالب کا تحفظ موجود رہے گا یہ وقت آخرت تک پہنچ جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج کی یہ محفل اس لیے منعقد کی گئی ہے تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم صرف پیسوں کے لیے محفلے نہیں پڑھتے ہم ہمارے خون میں جذبہ جناب ابو طالب ہے کہ اگر جناب ابو طالب نے تحفظ اسلام کیا تو ہم اسلام کا تحفظ اپنے ذکر کے ذریعے کر رہے ہیں ہم بتائیں دنیا کو کہ ہم محفلے صرف پیسوں کے لیے نہیں پڑھتے جو لوگ مراجع کی حمایت نہیں کرتے نادان ہے چہرے کی حفاظت نہیں کرتے ہم شاعر شبیر ہیں پہچانیے ہم کو ہم محفلے پلتے ہیں تجارت نہیں کرتے یا علی یا علی ہم تو ہمifiers ل revive اللہ